حضور نے فرما انہا ستکون فتنہ تو ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہ آیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلیے گا راستہ خونتا ہوں یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کجھر سے آئے گا کچھ نہیں نکلنے گا راستہ بتائیے بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل بھی حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امت اکباد اکباد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا چاہ بنے گا تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ملک بسلجو منہ آیا جبرائیل تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میں رسال نے رکھا ہے تو بابی بتائیں اسے نکلنے کا لازم جا قال کتاب اللہ وہ پوری حدیث پھر وہی ہے کتاب اللہ اس کا بخرج کیا ہے یہ ہے اصل میں میرے را اگر تو یہ باصل میں آگئے اس کے لئے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے آپ نے روضہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا کیا کرتے ہیں جڑ تو نہیں سکتا کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا گوتی ہو کہ شیشہ جام کے بل جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا تم ناغ ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ وہی نہیں کیا آس دگائے بیٹھے ہو وہ ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ دیا ہے کفارہ ہے قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے غلط کھا بیٹھ سے توڑو کفارہ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں وہ بات دکھا ہوں اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس طور پر کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا ہے کسی کو انگلستان میں کیا ہے کسی کو امریکہ میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی برزی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی امیت اور کسی بھی ارادے سے لیکن اب ہے کہیں ہیں کیا کریں کوئی کفارہ ہونا چاہیے کوئی مخرج ہونا چاہیے بس یہی کفارہ ہے پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو تمہاری یہ جد و جہد تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا مادرتن اللہ ربکم بادرت پیش کر دکھو گے اللہ کے لئے اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سکنسائل نہیں کیا اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لئے جاہداد بنائی اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لئے لگا دیا میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آدمت کی فکر کی ہے نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا جوزہ تینوں بھی تو بے بس تھے کیا کر دے لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلییشن ہے کمپیٹیبیلیٹی ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں you are ڈونڈ everything will be multiplied by a big zero and will become a zero یہ ہے جو میں سب چاہتا اس کا نام ہے جہاد constant friction constant struggle جان مان میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمہ